ماشاءاللہ سے بہت زبردست لوگ بہت زبردست خوشبو ہر لحاظ سے پرفیکٹ تجار ہو گئے ہیں اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے بہت زبردست چکن پریڈ کی ریسپی لے کے حاضر ہو گا ہوں اس کو بلانا بہت ہی آسان اور یہ کھانے میں بہت ہی مزہ دار ہے چکن پریڈ آپ کو دو طریقوں سے بنا کے دکھاؤں گا ایک اون میں ایک اون کے بغیر انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا کیونکہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کے پاس اون کی سہولت موجود نہیں ہے اس لیے میں ان کے لیے اون کے بغیر چکن پریڈ تجار کروں گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹا کلاس بھی دیکھا کریں دو تجار کرنے کے لیے دو کب میدہ دو سے تین چمچ آئل ڈیٹھ چمچ ییسٹ ڈو تیار کرنے کے لیے پانی ایک چمچ چینی آدھا چمچ نمک آدھا کب دودھ اس میں ییسٹ ایڈ کرتے ہیں نمک ایڈ کر دیں چینی ایڈ کر دیں اب ان کو اچھ طرح سے مکس کر لیں اب آئل ڈالیں اور اس کو اچھ طرح سے مکس کر لیں آئل کو تھوڑا سا نیم گرم کیا تھا پھر ڈالا تھا اب دودھ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو بھی اچھ طرح مکس کر لیں گے اب اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں پانی ایک دم نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور ساتھ مکس کرتے رہنا ہے اس کو اچھ طرح سے گوندنا ہے ڈال کو ہم نے گوند لیا ہے اس طرح سے ڈھک کے اس کو کسی گرم جگہ پر رکھ دیں چکن برنیٹ کی فیلنگ کے لیے مجھے چاہیے مرگی کا گوشت پیاز ان کو باری کاٹ لیا ایک عدد ہری مرچ اس کو باری کاٹ لیا ادرک اور لیسن کا پیسٹ زیتون شیملہ مرچ تھوڑی سی دیں آدھا کپ دود ایک عدد انڈا سفید تل تھوڑے سی کار دارنش کے لیے ہرہ دھنیا تھوڑا سا مکھن چکن کو ہم نے بوائل کرنے اور ہمیں اس کے ریشے چاہیے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے تھوڑا سا نمک ڈال دیں چکن کو بوائل کرنے کے پاس اس کے ریشے کر لیے ہیں اب چکن بریڈ کا مسالہ تجار کر لیتے ہیں ایک برتن لے اس کو چولے پہ چڑھا دیں فلیم آن کر دیں اب اس میں مکھن ڈالیں گے جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو اس میں پیاز ایڈ کریں گے مکھن ہمارا ملٹ ہو گیا اب اس میں پیاز ایڈ کرتے ہیں پیاز کو براؤن نہیں کرنا اس کو صرف سوفٹ کرنا ہے بس پیاز ہمارے سوفٹ ہو گیا ہے اب اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کرتے ہیں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھونیں گے اب اس میں مرگی کے ریشے ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو کچھ دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ اس کا کچھپان ختم ہو جائے اب نمک ایڈ کر دیں پیسٹ ہوا دھنیا تھوڑا سا پیسٹ ہوا دھیرہ ایڈ کریں تھوڑی سی کٹی لال میرچ ایڈ کریں بلکل تھوڑی سی کالی میرچ تھوڑی سی وائٹ پیپر اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایڈ کر دیں دھن کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا تھوڑا سا جو مسال ہے وہ اس میں جوسی پانا آجائے گا ماشاءاللہ سے بہت ہی زبرداز کچھ پکانی شروع ہو گئی ہے ہاف چمچ سویا ساز مسالہ ہم نے ٹیسٹ کیا نمک تھوڑا سا کام ہے ہم تھوڑا سا مزید ایڈ کرنے لگے ہیں اب اس میں دور ایڈ کر دیتے ہیں دور ڈالنے سے مسالہ خوشک نہیں بنے گا اب اس میں کارن ایڈ کر دیں زیتون ایڈ کر دیں ہری مرچ ایڈ کر دیں شملا مرچ ایڈ کر دیں اب ان کو مکس کر لیں ایک چمچ اوریگانو ایڈ کر دیں اس کی بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی اب اینڈ پہ ہرا دھنیا ایڈ کر دیتے ہیں اور ان کو اچھ طرح سے مکس کر لیں گے ماشا اللہ سے بہت ہی زبردست آئے گا یہ بہت ہی زبردست کچھ بنانے شروع ہو گئی ہے چکن بریڈ کا مسالہ ریٹی ہے اب چولہ آف کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے مسالہ ہمارا تجار ہو گیا اب اس کو ٹھنڈ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں بغیر اوور کے چکن بریڈ بنانے کے لئے آپ کوئی بھی پتیلہ لے لیں اب اس میں نمک ڈال دیں تقریباً ایک کلو نمک اس میں ڈالا ہے نمک ڈال کے اس کو ایسے پھیلا لیا اب اس میں کوئی بھی سٹینڈ رکھ لیں اس طرح کا چکن بریڈ بنانے کے لئے آپ کوئی سی بھی پلیڈ لے سکتے ہیں میرے پاس اس طرح کی ہے ایسے میں اس میں رکھ دوں گا برطن جو ہم نے اس میں رکھا ہے اس کو پیندے کے ساتھ ٹاچ نہیں ہونا چاہیے اور نمک کا استعمال بھی ضروری ہے اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے برطن جو ہے جس میں نمک ڈالا ہے اس کو فلیم پہ رکھ دیتے ہیں میڈیم فلیم پہ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے ڈھاک کے رکھ دیں گے ڈو ہماری تیار ہے اب چکن بریڈ کی فیلنگ کرتے ہیں ہم نے چکن بریڈ کی روٹی کو بیل لیا ہے اس میں فلنگ کرتے ہیں آپ کی مرض یہ سائز چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں اس طرح سے دونوں سائٹوں سے کٹ لگانے ہیں اب اس کو اس طرح سے بند کر لیں گے چکن بریڈ کی فلنگ اس طرح کمپلیٹ ہو گئی ہے اب باقی بھی اس طرح بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یقین جانے بہت زبردار خوش بگا رہی آپ بھی اس کو گھر پہ ضرور ٹرائک کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں اس طرح سے آپ نے دونوں سائٹوں سے کٹ لگا لینے ہیں اس طرح سے ہمارے چکن بریڈ تیار ہو گیا ہے اب ان کو بے کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے جو برتن چولے پہ رکھا ہے وہ گرم ہو رہا ہے چکن بریڈ رکھنے سے پہلے اس میں آئل لگا لیں تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں انڈا کو ہم نے پھینڈ لیا تھا اب اس کو چکن بریڈ کے اوپر لگاتے ہیں اس طرح سے تینوں چکن بریڈ کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کر لیں اب اس کے اوپر وائٹ تیل لگا لیں اس طرح سے تینوں چکن بریڈ کے اوپر انڈے اور وائٹ تیل کی کوٹنگ کر لیں برتن ہمارا پری ہیٹیڈ ہو گیا ہے چکن بریڈ رکھ لیتے ہیں اب اس کو برتن کے اندر رکھ دیتے ہیں اب اوپر سے ڈھکاں دے دیں اب اس کو لوہ سے میڈیم فلیم پہ 20 سے 25 منٹ کے لیے بیک کریں گے باقی دو چکن بریڈ میں اوپر میں رکھوں گا اس کے لیے میں نے اوپر کو چلا دیا ہے اوپر میں رکھنے کے لیے اس برتن کی آئل سے کوٹنگ کر لیں گے باقی دو چکن بریڈ میں اوپر میں رکھنے لگا ہوں اوون ہمارا گرم ہو گیا اب دو چکن بریڈ میں اس میں رکھ دیتا ہوں اوون کے اندر چکن بریڈ ہم 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں اب چکن بریڈ چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست لکھ آ رہی ہے اور ہمارا چکن بریڈ بلکل ریڈی ہے اس کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست تیار ہو گئے ہیں اب تیسرا بھی بغیر اوون کے جو رکھا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں اب چولہ آف کر دیئے ماشاءاللہ سے زبردست تیار ہو گئے ہیں اس نے چیزی معلومات میں بہت زبردست ریڈی ہے ماشاءاللہ سے زبردست ریڈی ہے ماشاءاللہ سے زبردہ تجار ہوگا تینہو ہمارے چکن برینڈ بغیر ان کے ماشاءاللہ بہت زبردہ بن گیا ہے اور یہ دو اون کے اندر رکھے تھے بہت تھوڑا سا کلر کا فرق ہے مگر تینہو ریڈی ہو گئے ہیں بغیر اون کی کلر اس کا ایسے ہی آئے گا ویسے ماشاءاللہ سے بہت زبردہ تجار ہو گئے ہیں اس کو کاڑ کے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردہ تجار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے دونوں سائیڈ سے صحیح طرح بیک ہو گئے ہیں زبردہ تجار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردہ تجار ہو گئے ہیں ہر لحاظ سے پرفیکٹ تجار ہو گئے ہیں بغیر اون کے ماشاءاللہ بہت ہی زبرداز یہ دو ہم نے اون میں رکھے تھے تو جی دوستو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز میرے چینل کو لائب کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ